اسلام علیکم آج ہم آپ کو 2024 کے ٹاپ ٹین فاس بولر کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2024 میں اپنی بولنگ سے دنیا کو دیوانہ بنایا اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں جوش حیزل ووڈ جس کا تلق اسٹریلیا سے ہے اس نے تین میچوں میں نمیبیا کے خلاف اپنی بہترین 2x18 کے ساتھ تین وکٹیں حاصل کی جس نے اسٹریلیا کی جیت اور سپر ایٹ کے لیے کولیفائی کنے میں اہم کردار ادا کیا نمبر نائن روبن ٹرمٹون مین نمیبیا سے تعلق رکھتے ہیں اور بائیں ہاتھ کے گیند باز ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا اگاز امان کے خلاف شاندار 4 وکٹوں کے ساتھ کیا اپنی رفتار اور سونگ کے لیے جانے جاتے ہیں نمبر ایٹ ہارس روف فرام پاکستان ہارس روف دنیا کے تیزدرین بولر ہیں اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے سیون سورب نیت رولر ان کا تعلق یو ایس اے سے ہے اور یہ برسوں سے یو ایس اے ٹیم میں مضبوط رہے ہیں سابقہ کپتان کی حصیت سے انہوں نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین میچوں میں 4 وکٹیں حاصل کی محمد رزوان ویرات کولی اور روح شرمہ جیسے اہم بلے بازوں کو بھی اوٹ کیا سکس نوان تشارہ فرام سری لنکا ٹوزن ٹونٹی فور میں نوان تشارہ نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کیا دائیں ہاتھ کے تین گیند باز نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں 5 وکٹیں حاصل کی نمبر 5 الزاری جوزف جس کا تعلق ویسٹن ڈیز سے ہے ویسٹن ڈیز نے اگلے مرحلے میں آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہوم ٹونٹی ورلڈ کپ میں دلچسپ کرکٹ کھیلی ہے نوجوان تیز گیند باز الزاری جوزف ان کے سٹین ڈ آٹ بولر ہیں جس نے دو بار ورلڈ کپ جیتنے والوں کو آگے بڑھایا ہے جن کا تعلق جنوبی فریقہ سے ہے جنوبی فریقہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کافی مضبوط رہا خاص طور پر بولنگ میں نور ٹیجے نے سری لنکا کے خلاف شاندار سیونٹی 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 رانز پر آل آٹ کی ہے جس سے جنوبی فریقہ کو سپر ٹو بائی سیونٹین کے لیے کالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بننے میں مدد ملی نسیم شاہ جن کا تعلق پاکستان سے پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے جلد باہر ہونے کے باوجود نسیم شاہ کی ایک مصبت کارکردگی رہی ہے نوجوان فاس بولر نے فائی وکٹیں لے کر ٹاپ کھلاڑیوں کو پریشان کر رکھا ہے ہندوستان کے خلاف ٹو بائی ٹونٹی ون کا ان کا شاندار اسپیل تھا نمبر ٹو فضل حق فاروقی جن کا تعلق افغانستان سے ہے فضل حق فاروقی نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو میچوں میں صرف ٹونٹی سکس رانز دے کر نائن وکٹیں حاصل کی نمبر ون پر دو کھلاڑی آ جاتے ہیں ایک جسپری بمبرہ جس کا تعلق بارت سے ہے اور ایک محمد عمر جن کا تعلق پاکستان سے ہے جسپری بمبرہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹو تزن ٹونٹی فور کے ابتدائی مراحل میں بہترین فاس بولر کے طور پر ابرے ہیں تین میچوں میں فائی وکٹوں کے ساتھ ان کی شاندار کارکردگی پاکستان کے خلاف سامنے آئی دوسری طرف محمد عمر ایک پاکستانی کرکٹر ہے جو پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے لیے کھیڑ رہا ہے وہ بائیں ہاتھ کا تیز گیند باز ہے اور بائیں ہاتھ کا ہی بلے باز ہے انہوں نے ٹونٹی ایٹ سال کی عمر میں ٹو تزن ٹونٹی میں بینر قومی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی لیکن ٹونٹی فور مارچ ٹو تزن ٹونٹی فور کو انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی اور خود کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے دستیاب کرایا اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں غزب کی بولنگ کی اور دنیا کو بتایا کہ وہ اب بھی ٹو تزن ٹونٹی چیمپئن ٹروفی جیسی بولنگ کر سکتا ہے محمد عمر اور جسپری بمرا دونوں ہی کلاس کے بولر ہیں اور ان کو اے اور بی کٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے یہاں فیصلہ کرنا تھوڑا مشکل ہے آپ کومنٹ میں بتائیں کہ ان دونوں میں سے اے کٹیگری میں کونسا بولر آئے گا اور بی کٹیگری میں کونسا